اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیرز ویڈ ڈاکٹر منور حسین آپ کو پتا ہے اور بلکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان میں سب سے اہم ترین ایشو جس کو پلٹیکو اسٹریٹیجک ایشو کہتے ہیں وہ کشمیر کا ایشو ہے اور پچتر سالوں سے دونوں اقوام بلکہ کسی اتاکم انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یونائیڈ نیشنز نے بھی اس کے اندر حصہ لیا کہ اس ایشو کو ریزولف کس طرح سے کریں بہت سارے حل تلاش ہوئے اور بہت سارے مواقع کے اوپر بات چیت ہوئی اور ہلکی طرف بڑے بھی لیکن because of the one or the other reason ہم نے دیکھا کہ وہ بات چیت کا معاملہ تاتل کا شکار ہوا جیسے مثال کے طور پہ لاہور میں واجپائی صاحب کا تشریف لے آنا اور واجپائی اور اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کے درمیان میں بات چیت اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب کا آگرہ جانا اور وہاں پہ بات چیت لیکن اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر ٹینشن رہی یہاں تک کہ بالا کوٹ کے اوپر حملہ ہوا پھر ابنندن صاحب جو ہیں ان کے جہاز کو گرایا گیا انہیں گرفتار کیا گیا انہیں اچھی سی چائے پلائی گئی اور پھر ایک گوڈ ویل جسچر کے طور پہ بھارت کو واپس کیا گیا لیکن اب اس مسئلے کا حل کیا ہو بہت سارے مفقر ایکیڈیمیا سے جنرلسٹ پولیٹیشنز اپنے اپنے ویو پوائنٹ کا اظہار کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم نے دو ویو پوائنٹ لیے ہیں ایک ویو پوائنٹ ہمارے پاس ہے ڈاکٹر مبین شاہ کا جو کہ کشمیری لیڈر ہیں آہ ترکی بیسٹ ہیں اور آہ یہ بھارت کے اندر گرفتار بھی ہوئے اور اس کے بعد آزاد بھی ہوئے اور رائٹ آف سلوڈیٹرمنیشن کے لیے آہ کام اپنا سر انجام دے رہے ہیں اور دوسرا ویو پوائنٹ ڈاکٹر رزی عزمی جو کہ اس وقت آسٹریلیا میں سیٹلڈ ہیں اور چودہ سال ایسوسییٹ رہے آہ قائدی آزم یونیورسٹی کے ایک سینٹر جسے ایریا سٹیڈی سینٹر فار افریقہ نارت اور ساؤتھ امریکہ کہا جاتا ہے تو ان کے پاس پاکستانی پرسپیکٹیو کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آور سائیڈ آف پاکستانی پرسپیکٹیو جو ہے اسپیشلی ویسٹن پرسپیکٹیو بھی گاز ہیز لیونگ ان آسٹریلیا اس پرسپیکٹیو کو بھی جانتے ہیں تو اس پرسپیکٹیو سے انہوں نے پاکستان کو کیا سجیسٹ کیا ہے تین بنیادی سوال ہم نے ان سے پوچھے ہیں کہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ کیا ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کس طرح سے کیا جائے اور ان کا میسیج کیا ہے پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کے لیے آپ اسے ملاحظہ کیجئے کشمیر کا ساتھ شکریہ ہے تو وہاں کشمیر کے بعد لگا تتخلی کی نسکتا ہے جلسہ از Plسب شریری مجھل چند تاکتا ہے ہے یہ مجھ پیس اگر ہے کیا کچھ اگر قوش کرد؟ ہے کہ یہ مجھ پیش کردًا شروعها سکھیلہ اور اگر جبانت امید طریقہ بی بی سربي تحرم مجھ پیشن فرسول تخطیم اور کچھ میں نے اس کا سورہ کیسار رہا ہے جیسر میںرات اور کچھ میں تواشی ہوگی وہ نہیں کرتے ہیں جیسے لئے ہیں ایسی طرح کے لئے موسیقی امید نہیں مجھے کشمی نے اقیقا کیا اگر ایمید ایمید کیا ایمید اجاب وقتی کوئی ایمید کیا جیز سیز سکریشمی کیا اجملی زندگی اور اگرگرمانی دیگر اگر گره بید پر ایمید کیا اگر ایمید کیا مجھے مجھے کشمی کیا کشمی موسیقی منہOS ہے ہمیں بہترینے ہیں جو کشمیریز پاکستانیز چیزین سبحان placingیدی انہا ہے کشمیریز کشمیری کشمیریز 처럼 !! موسیقی شخص پاکستانیز سبس کشمیری فورار جو بی тут جوانیں ایک ایسی ڈی ہے ایسی آوستان شب کی حس contagی apareبbula میرون کا کیا به ہو الج صور شکری نک 이야기를 با plegu کشمیری ج This is yesterday 완یکری August 9 streets حقوق جدیشTuہ ڈی چیج نہیں ہے جیس پاکستانی قبل کسgageبران کشمیری تلا defeatی پار کشمیری وہاں کا مقابل کرنے کیا یا کبیاری برای طرح پیشتانی کرنے کی کشمیری کوشش ہوتی مجھے ہیں چیز کشمری تقریب بھی شخصیم راستانی کرنے کیا جیسے تقریب سے پاکستانی کرنے کیا جلی راستانی کرنے کیا کیا جایی ہوا شکر حالتا ہے یہاں شکر حالتا ہے شکر پاکستانی کرنے کیا چیز کنی کنید ملین ملینوں میں ہاں واقعاً ملینوں. ملینوں دعائے میں باست ، جوہ پر طرف٩ پچکہی کو ذکے میں ہوا ستوں ہیں ملینوں کو بارے میں بجلسی باستنہیں ملینوں کو ایک ہرامی چیز مارسک Неڈھ terminar باستنہوں سے 150،000 ہمیں انڈھائیوں جیسے پر صورتوں ملینوں کو انڈھائید کوئی ملینوں کو ابدا کرنم اور اکمہ میں بارے میں ہی وہاں ملینوں کو انڈھائید ہر میں پارے گئے ، ڈیوڈیوڈیت آپ کے ساتھ ایسا ہوتای نہیں کرتے ہیں اور جوdal جوڈیت سے لوگاہ ہمتہار ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے سیسب ہوتا ہے پیشتاief سے اقوام میند کروڈا ہے جنب لوگاہ میں ملتے ہیں تو تو ایسی طریقہ کشمیر ہوتا ہے پاکستان اور ، لیکن بہترین کی فرصال بھی شکری suit 10 10 10 other family members are associated and those 10 family members when you multiply this 450 that is 4.5 million so invariably every that means every alternate family has this problem that they have been caught affected by the kashmir issue kashmir problem kashmir occupation by india and what has been the now problem the added problem with this is people had got ptsd Absolute P POST TRAUMATIC DISORDER اور پہر دیگے ایتیٰ ایتی ٹلی ملے ہیں حالت ہماری خود پڑیدی کھڑی ڈیویی کھڑی ڈیوییٰ جیس کی آپ کو ، یا این کھڑی دیگھا یا ایتیٰ ایک چیستا ہے اور یقین تو ایتیٰ یعنی ملے آبی ویدیویٰ باری میرے ہمتا ہے کہ ہمتا ہے کیا ہمتا ہے آپ کو باپرمان کیا ہے باپرمان کیا ہے کیا گرمان کیا ہے پیدا ہمتا ہے لیکن میں امرتزیار جوالا تحرمان کیا باتی مجھلی جانب ہے کجمتا ہے کجمتا ہے اور اربارہ میں نے بھی اس میں سے تحوالہ ٹھیک کھائیں یا جنوبارہ کی طرح کی طرف اور اگرہ کی طرح کی طرف کی طرح مرتبوری طرف اور مختلف ضد لئے ایراتی Liftonenی طرح مردی وہ لوگ ساکتا ہے اور لوگ لقوست یا ہمین کشمیر میں تو سرا جانبا ہے ہمین سرا نگر ا업 ساکتا ہے جو ہودے ان کی لاحور جد فرمائب ہے اذا اپنید が ساکتا ہے پاکستانا ہمیں لہم ساکتا ہے لہم ساکتا ہے ہم نے اگر موزید کیا میں تک سبتا ہے اگر میں موزید کیا انجاز انجاز یہ لاستا ہے نہیں موزید پاکستان سبتا ہے نمی کامل جنوزیز ہمیں ڈای جسدی جویتوز برمی بیرزید جو کیوبا کیوبا نہیں ہے جو شکر او پکستانی پر مرکوشتان فکر مرکوشتان باشی بھی جمعید رہا ہے کیونکوشتان جو کسانی پر ایسی نیو کنی جو تک اکنی اکنی ایک اینکنی ایسی نیو کشمیر اسی پر ایسی نیو کشمیر پر کسانی شکنی جیلیدان بایدانی ڈانا پکستانی ڈانا پاکستانی ڈاناً ۔ کیونی تبدیل تکیز ایئی ایس طرح جیلیدان انتوسری مططابد حسن ساءار مطاطبور تمام اور میڈیا، ٹھونٹی ایرز فریز، نویے، اور کشمیر سکتے ہیں۔ اور ہمیں کشمیریوں کو کشمیریوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح انڈیا ہے۔ ڈاکر صاحب یہ کانلی بتائیے گا کہ جو ہماری سوشو اکنامک ان پولیٹیکل کنڈیشن ہے اس کے کانٹیکسٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر ایشو کو کس طرح سے ریزولف کیا جائے کس طرح پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں تاکہ ساؤت ایشیا خوشحال ہو آگے بڑھے جس طرح آسیان بڑھا یورپین یونین بڑھا۔ دیکھیں یہ باقی دنیا جو ہے نا پاکستان انڈیا کا جو جھگڑا ہے کشمیر کو لے کر ویسے اسے تھک گئی ہے۔ اور کافی عرصے پہلے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سارے اب تھک گئے لیکن یہ جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا۔ مطلب پریکٹیکل آپ دنیا کی بات کریں کہ تمامی تقریباً اختلافات ہوتے ہیں نیبرز کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں بولڈری کے لیکن وہ پھر بھی آپس میں کوئی اگزیسٹ کرتے ہیں ٹریڈ ہوتا ہے آنا جانا ہوتا ہے یہ ہی صرف ایک خطہ ہے جہاں پہ کہ آنا جانا بند ہے بلکہ خطہ تو اس کو میں نہیں کہوں گا جبکہ پتہ ہے بنگلہ دیش انڈیا میں بھی اُٹھ کے نورمل ڈیلیشن سے نیپال انڈیا کے بہت ہیں یہ پاکستان انڈیا کا جو جھگڑا ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا اور اس کی بنیاد کشمیری ہے تو کشمیر کا ریالیسٹک سلوشن تو ہونا پڑے گا دیروں سے دیروں اور ایک ہی ریالیسٹک سلوشن ہے وہ یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ نہ انڈیا پاکستان سے کشمیر لے سکتا ہے نہ پاکستان انڈیا سے لے سکتا ہے تو جو اسٹیٹس کو جو ہے جو لائن ہے یہ ہی بنے انٹرنیشنل بورڈر اور دونوں طرف کے جو کشمیر ہیں اُدھر آنا جانا ہو ٹریڈ ہو نورمال لائف ریزیم کرے سارے یورپ میں اسی طرح ہے بہت سارے اور ایریاز ہیں ایک اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا کے جاتے ہیں جی ناظرین آپ نے دونوں ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی اور دونوں کی اپینین کوائٹ ڈیفرنٹ تھے ڈاکٹر موبین شاہ جو کہ کشمیر ہاؤس سے تعلق رکھتے ہیں کشمیری لیڈر ہیں ڈرکی بیسٹ ہیں اور دوسرے ڈاکٹر رزی عزمی صاحب کو بھی آپ نے سنا اور دونوں کو اگر میں بریفلی بتاؤں تو ڈاکٹر موبین شاہ نے اس بات سے شروع کی کہ اگر آپ کشمیر کے حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بی بی سی کی سیروین کی رپورٹ دیکھیں تو آپ کو اس کی گہرائی کا اندازہ ہوگا اور وہ یہ بات کرتے ہوئے پاکستانی قوم کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ جذبہ وہ اسوسییشن اور وہ انتوسیزم ریگارڈنگ دی کشمیر ایشو وہ میں ذرا کمزور دیکھ رہا ہوں اس وقت اور آپ کشمیری سیری نگر کے لوگوں کو پاکستان کا حصہ ہی سمجھیں پاکستانی سمجھیں جو لاہور کے لوگوں کے لیے فیلنگ ہے وہی آپ سیری نگر کے لوگوں کے لیے فیلنگ رکھیں اور اسی طرح انہوں نے اس پہ سوال اٹھایا گورمنٹ اور پاکستان سے بھی اور عوام سے بھی کہ اگر خدا نہ خاصتہ لاہور کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے آپ پاکستان کی گرتیو ایکانومی اور انسٹیبلیٹی پلٹیکل انسٹیبلیٹی کا بانہ کر کے آپ جنگ نہیں کریں گے یا کشمیر کے سے جو آنے والے دریان ہیں اگر انڈیا ان کو بند کر دیتا ہے تو اس صورت میں آپ کا کیا کریں گے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں نائنٹین سسٹی فائیو کی وہ لڑی انڈیا نے اور انڈیا کے ساتھ پاکستان نے اور وہ اپنے اپنے حقوق کا اپنے نیشنل انٹریسٹ کا انہوں نے دفاع کیا تو پاکستان کے اندر یہ کیپیبلیٹی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جب میری ایک پاکستانی قداور شخصیت سیاسی شخصیت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کیوبا کی مثال دی کہ کیوبا کی ایکانومی آفٹر ریولوشن کافی کمزور تھی بٹ ایون دین اس ویک ایکانومی کے ساتھ بھی انگولہ میں وہ گئے اور انگولہ کی لبریشن کے لیے وہ لڑے تو پاکستان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں کرے گا تو ایک قسم کا انہوں نے آپشن دیا اور انہوں نے کہا کشمیر کا حل فقط ایک ہی ہے آزادی کے بغیر نہیں کوئی دوسرا حل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 370 اور 35A کے ایبروگیشن سے پہلے حالات کچھ اور تھے جس میں سارے حل تلاش کیے جا سکتے تھے اور جیسے مشرف صاحب نے ایک فارمولہ دیا وہ امپلیمنٹ ہو سکتا تھا لیکن چونکہ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جن سے بھی ملتا ہوں یہ بات بھی سنتا ہوں کہ کشمیر کے ایشو کو بیس سالوں کے لیے فریز کر دیا جائے اور ایکانومی کو بلڈ اپ کیا جائے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس صورت کے حال کے اندر کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور بھارت اس کے اوپر پورا قابض ہو جائے گا لہٰذا اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بھارت جستیزی کے ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں لارہا ہے وہ قابل توجہ ہیں دوسری طرف ڈاکٹر عزمی کا خیال اس سے بہت مختلف تھا اور ڈاکٹر عزمی کا کہنا ماننا یہ تھا کہ دنیا آپ کشمیر کے ایشو سے تنگ آ گئی ہے دنیا آپس میں ان کے اختلاف ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے بھی ہیں فریڈ بھی کرتے ہیں لیکن یہ واحد ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جہاں پہ لوگ نہ ان کا آپس میں انٹریکشن ہے نہ ان کا ٹریڈ ہے اور ان نے یہ بات اس طرح سے آرگیو دیتے کشمیر لے سکتا ہے اور نہ انڈیا پاکستان سے کشمیر لے سکتا ہے بیقاس دونوں نیوکلر پاور ہیں لہٰذا باچیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں اور انہوں نے جو حل بتایا کہ اس صورتحال کے اندر ایک ہی پریکٹیکل حل ہے جو اس وقت جو اسٹیٹس کو ہے جو لائن ہے لائن آف کنٹرول ہے اسی کو انٹرنیشنل بارڈر قرار دیا جائے اور کشمیریوں کو مزید تکلیف میں اور پاکستان اور انڈیا کہ لوگوں کو مزید تکلیف میں نہ ڈالا جائے اور انہوں نے اس کی مثال گلف کانسل کی دی کے ایک کارڈ کے اوپر دونوں سارے ممالکوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاں جاتے آتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے اسے شیئر بھی کیجئے اسے سبسکرائب بھی کیجئے پیل آئیکن کو آپ پریس بھی کیجئے کشمیر کے حوالے سے صرف میں یہ بات کہتا چلوں کہ کشمیر کے حوالے سے ہم اس تسلسل کو جاری رکھیں گے اور بھی جو رہنما ہیں سیاسی رہنما ہیں ایکیڈیمیا کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جنرلسٹ ہیں سیاستدان ہیں ہم کشمیر کے حوالے سے پانچ اگز تک اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے تاکہ آپ تک مختلف نیرٹیو اور مختلف خیالات آپ کے سامنے آئے اور آپ کشمیر کے ایشو کو سمجھ بائیں انہی باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ